بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تصدیق کرتا ہے یہ سب ذکر کر کے اس نے امام صاحب سے سوال کیا کہ بظاہر یہ سب وجوہات کفر کی ہیں جو اس شخص میں موجود ہیں لہذا ایسے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں امام ابو حنیف رحم اللہ حد تل امکان مومن کو کافر قرار دینے سے احتراز کرتے تھے امام صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی مسلمان میں کفر کی نینانوے وجوہات ہوں اور صرف ایک وجہ ایمان کی موجود ہو تو اسی ایک وجہ کو ترجیح دی جائے گی اور ممکن حد تک مومن کے فعل کی تعویل کی جائے گی امام ابو حنیف رحم اللہ نے سوال کرنے والے سے پوچھا کیا تم اس سوال کا جواب جانتے ہو اس نے کہا کہ نہیں لیکن یہ بہت بری چیز ہے امام صاحب نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہیں ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ جس شخص کی یہ صفات ہوں وہ بدترین انسان ہے امام صاحب نے فرمایا میرے نزدیک وہ شخص اولیاء اللہ میں ہے سائل کو حیرت ہوئی تو امام صاحب نے فرمایا کہ سنو تمہارا یہ کہنا کہ وہ جنت کی آرزو نہیں رکھتا اور جہنم سے ڈرتا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جنت کے مالک کی آرزو رکھتا ہے اور جہنم کے مالک سے ڈرتا ہے تمہارا یہ کہنا کہ مردار کھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مچھلی کھاتا ہے اور تمہارا یہ کہنا کہ بلا رکوع و سجدہ کے نماز پڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنازے کی نماز پڑھتا ہے تمہارا یہ کہنا کہ حق کو ناپسند کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص زندگی کو پسند کرتا ہے تاکہ اللہ کی خوب اطاعت کر سکے اور موت کو ناپسند کرتا ہے جبکہ موت حق ہے تمہارا یہ کہنا کہ فتنے کو پسند کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اور اولاد کو پسند کرتا ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے بشک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے فتنہ یعنی آزمائش ہے اور تمہارا یہ کہنا کہ رحمت سے بھاگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بارش سے بھاگتا ہے اور تمہارا یہ کہنا کہ یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے تو وہ یہود کے اس قول کی تصدیق کرتا ہے اور یہ تصدیق عین ایمان میں شامل ہے یہ سن کر وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور امام صاحب کی پیشانی کو بوسا دیا اور کہا کہ آپ نے حق فرمایا اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں